کوئیت کے اندر جو ورکرز کام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری خبر ہے ان کمپنیوں میں بالکل بھی نہ آئے کیونکہ پہلے جو ورکرز کام کر رہے ہیں ان کا کافی مہینوں کا پیمنٹ باقی ہے سیلری باقی ہے تنخواہ برابر نہیں ملی ہے اور صحیح سے کمپنیاں نیم کو فولو نہیں کرتی ہے اس لیے کوئیت میں ان کمپنیوں میں آنے سے بچیں کونسی ہے یہ آگے نیوز میں ضرور بتائے جائے گا اور کوئیت میں جو ورکرز نئے آنا چاہتے ہیں تو جو پہلے کے ورکرز سے پوچھ لے کام کرتے ہیں کسی کو جانتے ہوں تو کیونکہ وہ بہت سے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سیلری نہیں ملی اس لیے اور نئے ورکرز کی برتی کی جارہی ہے ان کمپنیوں میں کوئیت میں جو لوگ آنے کے لیے بلدیا کمپنی کا ویزا لیتے ہیں کیونکہ ویزا کوئیت کا بہت مہنگا ملتا ہے کوئیت میں آنے کے لیے لوگ ایک پیر پر کھڑے رہتے ہیں تو بلدیا کی کمپنیوں کے اندر جو کام کرنے کے لیے ویزا ملتا ہے فری میں ملتا ہے تو ورکرز اس کے چکر میں فری میں آنے کے چکر میں اس ویزا پر اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں کمپنیاں رولز فالو نہیں کرتی ہے جو بھی سیلری کا اور بونس وغیرہ ہوتا ہے یا پھر جو ٹکٹ وغیرہ ہوتا ہے یہ سب دینے کے لیے قانون کو اس سے فالو نہیں کرتی یہ کمپنیاں جو ورکرز کوئیت میں آکے ان کمپنیوں میں فس چکے ہیں کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جن کا سیلری کئی مہینوں سے نہیں ملا ہے تو ورکرز اوٹومیٹک دیرے دیرے کام کرنا بند ہو جاتے ہیں ان کمپنیوں میں بعد میں یہ نئے لیبر کو برتی کرتی ہے نئے ورکرز اتنے مل رہے ہیں ان کو واپس کی جو پرانے ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑتی جو بھی کام چھوڑنا چاہتے ہیں سوڑ سکتے ہیں اور سیلری ان کی چاہے باقی ہے اگر کوئی کمپنی بلدیا کی اگر ٹائم سے سیلری دیتی ہے تو بھی اتنا نہیں کی صرف اس سے جو سیلری دیتی ہے اس سے خرچہ نکل سکتا ہے کوئیت میں رہنے کا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے آور ٹائم پر ٹائم کہیں نہیں کر سکتے باہر بلدیا کی کمپنی میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیونکہ اس سے کانون کا اولنگنے ریسیڈنسی کا اولنگنے اس لیے باہر کام نہیں کر سکتے کہیں بھی پار ٹائم اگر امیر ہونا چاہتے ہیں کافی سارا پیسہ کمانے چاہتے ہیں تو بلدیا کی کمپنی میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ساپ سفائی کی کمپنی میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر کمپنی سیلری ہر مہینے دے بھی دیتی ہے تو بھی اس سے گھر گزارا نکل سکتا ہے کھانے پینے کا خرچ نکل سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا جو کوئی بھی انٹریو لیتا ہے کوئی بھی برتی کرتا ہے سیلری بتاتا ہے چاہے سو کھیڈی تو بھی کوئی فائدہ نہیں قویت میں اگر سو کھیڈی بھی کماتے ہیں بلدیا کی کمپنی میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قویت میں کمانا ہی چاہتے ہیں تو کوئی کام سیکھ کر آئے کچھ ایکسپیرینس ہو تو قویت میں آنے کا مجھا ہے کسی لائن میں ایک طرح کی لائن ہونی چاہیے کام کی جیسے کی بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے قویت کے اندر کافی اچھے سیلری ملتی ہے دس کیڑی پندرہ کیڑی ڈیلی کے حساب سے ملتی ہے اس لیے ایسا کام کرنا چاہیے جس میں سیلری ملے اور تھوڑا آدمی کا ویلیو ہو اس کے کام کی ضرورت ہو تو جا کے سیلری ملتی ہے اور اس آدمی کی بھی ویلیو ہوتی ہے اگر کام کی ویلیو ہوتی ہے قویت میں اگر ایکسپیرینس والا بندہ آتا ہے تو اس کو سیلری اچھے ملے گی کیونکہ کام کی ویلیو ہے کام دیکھا جاتا ہے کی کیسا کرتا ہے اگر ایک کمپنی کے پاس کام ختم ہو جاتا ہے تو دوسری کمپنی میں رکھ لیا جاتا ہے اگر کام کا نولیج ہوگا ایکسپیرینس ہوگا تو قویت میں بٹکنے کی ضرورت نہیں کام اچھے سے مل جائے گا کہیں بھی اسی لئے قویت میں آنے سے پہلے کام ضرور سیکھ لیں کام سیکھنے کے بعد قویت میں آنے کا فائدہ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ قویت کی ضروری امپورٹنٹ خبریں مسنا ہو